اسلام علیکم میرے پیاری ویورز تھنکس فور وچنگ علمان ولوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو مطر کیمے کی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے چار سے پانچ پیاز جو کی میڈیم سائز ہیں اور میں ان کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آل موسٹ ہو گیا اور یہ میں نے گیس ہون کری اور اس کے اوپر میں نے رکھ دیا اپنا کوکر اور اب میں اس میں آٹ کروں گی آئل جو کی مسترڈ آئل ہے آپ اپنے اکوارڈنگ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں ایسا کوئی ریسٹریکٹ نہیں ہے بٹ مسترڈ آئل لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ مسترڈ آئل سے فلیور آتی ہے آئل سے فلیور آ جاتا ہے اور تھوڑے جو ریسپی ہوتی وہ انہینس ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی ریسٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ مسترڈ آئل ہی لیں اگر آپ آئلیو آئل میں فوڈ بناتے ہیں تو آپ آئلیو آئل بھی لے سکتے ہیں آپ کو کچھ آئل لے سکتے ہیں تھوڑا سا فلیور کا نائنٹین ٹوئنٹی ہوگا اس سدہ دو اور کچھ بھی نہیں ہوگا باقی آپ it's your choice کہ آپ کس آئل کی سائٹ جانا چاہتے ہیں but میری پریفرنس ہے مسترڈ آئل تو چھلیے اب یہ تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو یہ پیاز چھوٹے پیسز میں ہیں یہ یہ چوپر سے کام کافی آسان ہو جاتا ہے جو لوگ ورکنگ ہیں اور جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کٹنگ یا چوپنگ کر سکے تو یہ ایک بیٹر آپشن ہے کہ یہ کوک ہو جاتا ہے اور ریسیپیز ایزی ہو جاتی ہیں یہ رہی بے لیو جو کہ میں آئٹ کروں گی آئل میں میں پیان گرم ہونے آئل ہیٹ اپ ہو چکا ہے جب تک مسترڈ میں ایک اچھی سے ہیٹ اپ نہیں ہوگا میری ریکمنڈیشن یہ ہی ہے کہ آپ اس میں آئینز تو کیا کچھ بھی نہ ڈالیں آئینز تو کیا کچھ بھی نہ ڈالیں آئینز میں اچھے سے ہیٹ اپ ہو گیا ہے جو اپنی آئینز کٹ کیتی چار سپاس میں نے وہ آگ کر دیا ہے اور یہ میں اس کو سٹر کرنے لگی یہ دیکھیں میں نے ڈالا ہے پیاز اور یہ سٹارٹ ہو گیا ایسی چاہیے ہیٹ اپ ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں بہت سنبھال کے ڈالیے گا کیونکہ کبھی کبھی چھیٹے بھی آ جاتی ہیں ڈالتے وقت تو دھیان رکھیں اور یہ میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو سٹر کرنا سٹارٹ کر دیا میں نے ابھی بس اب اسے چھوڑتے ہیں تب تک ہی تھوڑا سا گولڈن پراؤن نہیں ہو جاتا ہے اور یہ رہا میں نے بڑی لائچی جو میں نے آٹ کر دیا صرف ایک بڑی لائچی کافی ہے اور چار سے پانچ یہ چھوڑ چھوڑتے پیپکونز جنہیں آپ گولڈن میں کہتے ہیں وہ میں نے آٹ کر دیا اور بس اب اسے ایک بڑی لائچی کافی کریں گے بے لیف پر آٹ کر دیا میں نے اور یہ دیکھیں اس میں آئل جو ہے سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مجھے ابھی اور یہ بھوڑنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اور براون ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں نیکس سٹر کریں گے تو یہ دیکھیں بس یہ میں اس کو سٹر کر رہی ہوں آلو مطلب کی معنی یہ بڑی لیفرنٹ سی ریسپی ہے اس میں اب میں آئل سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں جنجر گارلک کا پیسٹ یہ میرا گھر کا بنا ہوا پیسٹ ہے اگر آپ کو اس کی بھی ریسپی چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو جنجر گارلک پیسٹ کی بھی ریسپی چاہیے تو میں اس کے اکوارڈنگ پریپیر کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ میں نے اس میں آنین ڈالی تھی یا گالک کرا رہا ہے ایک مسالی کی طریقے سے یہ ایک ساتھ ہو گیا ہے تو بس اب جیسی ادھر کلیسن ہو جاتا ہے ہم آٹ کر دیں گے مٹن کا کیمہ مٹن یہ میں نے ہاف کجی کے راؤنڈ لیا ہوئے اور چار سے پاچ پیاز دی تھی میریم سائز آٹ کرنے کے لئے تو ابھی میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب بلک تیسٹر کریں گے چار دو سے تیسٹر کریں گے اس کے بعد اس میں ہم نے سالٹ آپ اپنی ٹیسٹ کیا اکوارڈنگ ڈالے ریٹ چیلی پاوڈر میں نے 2 تیسپون ڈالی ہے آپ اپنے کوڈنگ ڈالے میں نے تھوڑا سا half تیسپون دھنیا پاوڈر half تیسپون گرم مسارا پاوڈر اور یہ تھوڑا سا جیرہ جو کیومن سیٹ سے میں نے سیٹ ڈالی ہیں اور یہ ٹرمورک پاوڈر half ٹیسپون آپ اپنی کوانٹیٹی کی حساب بڑھا اور گھٹا سکتے ٹھیک یہ گرم مسارا ڈال دیا اب کچھ نہیں اب ہمیں بس اس سٹر کرنا ہے جب یہ تھوڑا سا آئل سپریٹ ہونا سٹارٹ ہوگا پھر ہم اس پر آئد کریں اس اتنا اچھا لگ رہا ہے کچھ اتنی ضوزرست ہے میں آپ پہ نہیں پھٹا سکتے دیکھیں اس میں اس پھٹا سکتے سٹارٹ کر دیا آئد میں اس سٹر کر رہی تاک یہ نیچے سے نہ لگ اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں پانی جو کی تک رہی بس ون ون کپ ہوگا بس بیسے ہمیں ویل لگا دینا ہے اب ہم اس میں نہ تو پوٹیٹو ڈال رہے ہیں اور نہیں ہم اس میں پیز آٹ کریں گے نمبر ٹھیک ہے اسے ہم ویسل آنے دیں گے اور اسے اچھے سکسٹی اور سیونٹی پرسنٹ کے بیچ کوک ہو جانے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ویسل آ چکی ہے اور میں نے اس کو رس کرنے لیے رکھ دیا تھا چلی دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا یہ کیمہ کتنا کتنا پرپیر ہو گیا چلی اوپن کرتے میں دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں اوپن کر رہی ہوں تو جو بھی ہوگا ساتھ میں دیکھیں گے یہ دیکھیں میں اپنا کیامرا اٹھانے لگی آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ہمیں کتنا کم ڈالا تھا اور کتنے اچھے سے مطلب یہ آپ دیکھو اویل بھی ہو گیا سپٹیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارا جو کیمہ تھا نا وہ تھوڑا سا چکنہ تھا اس میں تو آٹومیٹک لی ہی مطلب اس نے اپنی چکنہ چھوڑی تو اپنا خود کا آئل ریلیس کیا اب آلو یہ دیکھیں اب مطلب کو اچھا تو اب میں یہ مطلب لے لی ہے اور بس تھوڑا سا دو اس کرنے کے بات میں اس میں آٹ کرنے کی مطلب اور اس کو لگا دوں کی وسلم بس یہ کرنا ہے اور پھر اس کے بات ہمارا کیمہ رہی ہے تو زیادہ میموری نہ ہونے کے وجہ سے میں بہت زیادہ ریکوارڈ نہیں کر پائیں تو یہ رہا فائنل لوگ ہمارے آلو مطلب کیمہ کا تو جائیے بنائیے اور بتائیے آپ کو کیسا لگا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ